بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کو جو ریمیڈی بتا رہی ہوں وہ بہت خاص ہے اور خواتین کے لیے ریمیڈی بہت خاص ہے کیونکہ خواتین اکثر پریشان ہوتی ہیں پاؤں کی ایڈیاں سردیاں آتے ہی پھٹ جاتی ہیں اور یہ پرابلم زیادہ تر خواتین میں پائی جاتی ہے تو ایڈیاں پھٹی ہوئی بدنما لگتی ہیں جس سے آپ کی پرسنیلیٹی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے لہٰذا آپ کو آج جو میں ریمیڈی بتا رہی ہوں تو آپ اس پر عمل کر کے پھٹی ہوئی ایڈیوں سے ہمیشہ کھیلی نجات پا سکتے ہیں تو چلے آئیں بنانا شروع کرتے ہیں اپنی ریمیڈی کو تو پھٹی ایڈیوں کے لیے جو کریم ہم بنائیں گے تو وہ ہم بنائیں گے پیٹرولیم جیلی کی مدد سے تو پیٹرولیم جیلی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے جن پھٹی ہوئی ایڈیوں کے لیے تو آپ نے یہ ایک چمچ لے لینی ہے اور اس میں بہت ساری ہیلنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ایڈیوں کی حفاظت کرتی ہے پھٹنے سے بچاتی ہے سکن کو اور ادھر ہم نے لے لیا ہے ایک ادت لیمن تو لیمن ایڈی بیکٹیریل بھی ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کی جیلی سکن کو ہیل کرنے کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک بڑے سائز کا لیمن لے لیا تھا اور اگر پیٹرولیم جیلی کم لگے تو آپ اور بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیمن کا رس اچھے سے نکال لینا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس اچھی طرح سے تو اسے مکس کرنے میں تھوڑا سی دکت پیش آئے گی لیکن جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا لیمو اس کریم کے اندر مکس ہو جائے گا تو یہ کچھ اس طرح کی سوفٹ سی کریم تیار ہو جائے گی اور اس کریم کو آپ نے سونے سے پہلے پاؤں اچھے سے واش کر لینا ہے پہلے اور پھر سونے سے پہلے آپ نے انہیں پاؤں پہ اچھے سے اپلائی کرنا ہے ایڈیوں پر اور اس کے بعد آپ نے سوکس پہن کر سو جانا ہے اور صبح اٹھ کر آپ نے سوکس اتار کر ان کو واش کر لینا ہے ایڈیوں کو اور پھر دوبارہ آپ نے نئے سوکس پہن لینے ہیں اور رات والے سوکس آپ نے اتار دینے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ روزانہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی ایڈیا بلکل ہی لے جائیں گی اور بلکل صحیح ہو جائیں گی تو کیسی لگی گائز آپ کو آج کی ریمیڈی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو اب ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ریمیڈی کے ساتھ اپنا خیال لکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا تو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ